جیسے احرام میں مردوں کے لیے صرف دو چادریں ہیں اور ان کو اپنے سر کا امامہ بھی نہیں پہننا اور سر کھلا رکھنا ہے اور ٹکنوں کو کھلا رکھنا ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ان کے احرام میں چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم موجود ہے اور واضح طور پر موجود ہے ہاں البتہ اگر کوئی حیاء کے تقاضے کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواز بناتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم سفر حج میں تھے اور کافلے گزرتے تھے اور نامہرم مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے سروں کی چادروں کو ایک طرف ہلکا سا جسے کہتے ہیں گھونگٹ کی طرح لٹکا لیتی تھی تو اس میں وہ کپڑا چہرے کو چھوٹا نہیں تھا تو اس سے کچھ لوگ جواز بنا لیتے ہیں کہ اگر پی کیپ وغیرہ یا ہیٹ وغیرہ پہن کے وہ ویل کو اپنے چہرے پر لٹکا لیا جائے تو یہ زیادہ افصل ہوگا البتہ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ جب اللہ نے واضح طور پر ہمیں حدیث کے ذریعے یہ سکھا دیا کہ ہم نے صرف احرام کی حالت میں جب آپ آٹھ زلحج کو احرام پہنیں گی اور پھر دس زلحج کو کھول دیں گی تو ان دو دنوں میں جو بہت بھاری مشکت کے دن ہے اور بہت حیصل کے دن ہے اور خالصت انے کے بعدد کے دن ہے اور محول بھی بہت پائیس اور سینکٹیٹی کا محول ہے تو جس میں کسی قسم کے کسی فتنے کا امکان نہیں ہے اگر اللہ نے حکمتاً ان دنوں میں ایک خاتون کی آسانی اور سہولت کے لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو توافع زیارہ اور توافع صحیح اور بساوقات رمی کے موقع پر اتنا ازدہام اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ نکاب کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ نے اگر ان مخصوص دنوں میں چہرہ کھولنے کا حکم دیا ہے جس رب نے باقی ساری زندگی نہ محرموں سے بالے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے اگر وہی حکمت کے تقاضوں کے تحت اس عورت کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے کچھ دنوں میں پردے کے چہرے کے نکاب کی اجازت جھوٹ دے رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا قصر نماز کے لیے کہ قصر ایک انام ہے اس کو لے لو اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ افطار روزے سے بہتر ہے تو اسی طرح یہ چھوٹ اور لچک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر حج کے دنوں میں دے رہا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا عورت کی سہولت اور آسانی کے لیے بہتر ہے اور ہمیں اس سے ضرور ہی فائدہ اٹھا لینا چاہیے موسیقی